اسلام علیکم اپنے ویڈیو میں آپ کو شامدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کر رہا ہوں کہ جو کوانٹ سیٹی کا بیجلی کا بیل ہے وہ کس طرح ہمیں ڈیلیور ہوتا ہے اور کس طرح اس کے اندر جو لگائے جاتے ہیں پیسے وہ کیا اس کا حساب کتاب ہے چلیے اب بیسکنہ کسی دیر کی یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح کا بیل ریسیو ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں جو اوپر ویڈیو کلائنٹ کی ہوتی ہے نیچے آفیس کی اور تیسری ویڈیو بینک کی ہوتی ہے تینوں بل سیم ہوتے ہیں صرف یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کوپیز ہوتی ہیں سب سے پہلے یہاں پہ کمانڈر سیٹی کا نام مینٹینر سیٹی بل کلائنٹ کو بھی ہم دکھنے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آجاتا ہے ریزیڈنٹ نیم یہاں پہ نیم لکھوتا ہے اس کے نام پہ گھر ہوتا ہے سیواز ہاؤس نمبر ہاؤس نمبر ہے جو بھی آپ کا نمبر ہوتا ہے سیٹی kaç ہے ڈیفرنڈر یہاں پہ ہوتے ہیں ریڈنگ بلوک کلائنٹ نمبر ملک کونس ہے کمرشل ہے یا اے بلوک ہے یا ایل بلوک ہے وہ رکھو ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آتی یہ ریڈنگ ڈیٹ کس دیٹ کو ریڈنگ لکھے گئے ہیں جنرلی چوبیس سے تیس کے بھی ریڈنگ لے جاتے ہیں اور میٹر نمبر لکھو ہوتا ہے جو آپ کو میٹر پہ بھی وینشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتا ہے بلنگ منت کون سے مہینے کا بل آ رہا ہے جولائی کا بل آ رہا ایشو ڈیٹ جب ایشو کیا جاتا ہے نورملی ایک سے تین کے بیش میں ایشو کر دیا جاتا ہے اور ڈیو ڈیٹ پندہ تاریخ ہوتی ہے ہمیشہ ٹھیک ہے اگر ڈیٹ سے ایشو کیا گیا تو ڈیو ڈیٹ بھی لیٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ آ جاتے ہیں ایری آس ایری آس بیسیکلی کیا چیز ہیں اگر آپ نے پچھلا بل نہیں بھرا تو ایری آس میں لگ جائے گا وہ یہاں پہ لکھا وائے گا اگر آپ کا پچھلا بل نہیں پی ہوا تو وہ ایری آس میں آ جائے گا مینٹینس مینٹینس ہمارا تین ہزار ہے ایک سو ویزیس کا پریویس ریڈنگ لاس ریڈنگ آپ کی جو تھی وہ چھ ہزار چار سو بیرلیس یونٹ پہ تھی ٹھیک ہے جو آپ کے جو پچھلے بل میں بل میں سے دیکھ کے لگائی گئی ہے کرنٹ ریڈنگ آپ کی جو ہے سات ہزار ایک سو پچاس ہے اگلے میں نے یہ سات ہزار ایک سو پچاس ہزار آ جائے گا پچھلی ریڈنگ مطلب یہاں پہ آ جائے گا کرنٹ ریڈنگ میں جب سات ہزار ایک سو پچاس میں سے اس کو مایاس کریں گے تو بنیں گے سات سو آٹ یونٹ تو سات سو آٹ یونٹ کو منٹیپلائے کریں گے پینتیس سے تو ہمارے چوبیس ہزار ساس سو اسی روی بل بن جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد اس کے اندر مینٹینس ہمارا ایڈ ہوگا ہزار روپے آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرینس اندر ایڈ ہو گیا ہے اور یہ یہ انٹرینس ہزار روپے ٹھیک ہے تو یہ ستائیس ہزار ساس سو اسی ہو گیا اور اگر ہم ڈیوٹڈیٹ کے اندر ہی پی کر دیں گے تو اتنا پی کرنا پڑے گا اگر ہم ڈیوٹڈیٹ کے بعد پی کریں گے تو یہ تین ہزار روپے سرچائر لگ جائے گا تھریباں کیونکہ ہزار روپے یہ سو روپے ہے آئی تنک تو دس ہزار روپے دس آئیدہ ہزار تو ستائیس سو روپے سرچار لگے گا تو تیس ہزار یہ بل بن جائے گا ہمارا ٹوٹل اماؤنٹ اس کی ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں آگست کا بل یہ اور یہ پچھلے مینے کا بل جولائی کا پھر جینوری کا مائے کا اور پینتیس سو بے یونٹ ہے رہائشی کا اور کمرشل بے شوپس وغیرہ کا ساٹھ سو بے یونٹ ہے اور یہ بل لوگوں کے تو لوگ کرتے ہیں بچے تو ان کا بل بہت کم آتا ہے لوگوں کا تین چار ہزار بھی آتا ہے اب تو سو یونٹ سری بھی کرتے گئے ہیں تو ان کا سو کھیتے ہیں اندر بل آئے گا سو سے سو آئے گا سو سے ایکسیڈ کرے گا تو ان کا بل آئے گا اگر سو سے کم آیا ہے سو یونٹ ہوئے تو ان کا بل نہیں آئے گا تو یہ ان کا اس طرح کا بل ہوتا ہے کچھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں سیم بل ہیں اور یہاں ایک سیٹمنٹ لکھی بھی ہے بل اس نور ڈیلیویر ٹل سیون افیش من پلیس منٹ ایک مینجر کیا گیا ہے اور اس طرح کا ہمارا بل آ چاہتا ہے کمانڈر سیٹی میں تو اس کو ہم پے کس طرح آتے ہیں ہم ان کے آن لائن جو ان کا بینک اکاونٹ ہے کمانڈر سیٹی کا وہاں پہ سینڈ بل کی جو پیمنٹ ہے وہ پے کر کے ٹرانسیکشن کر کے اور ان کے ورچسپ پہ ہم سلپ سینڈ کر دیتے ہیں بل کی پکچر کے ساتھ اور اگر آپ نے آپ کے پاس بینک اکاونٹ نہیں ہے تو آپ جب آفیس جا کے بھی بل پیمنٹ سیٹی میں آپ جس ہی جائیں گے باہر سیڈیاں بنیں گے وہاں پر چڑھیں گے وہاں بل جمع کرائیں گے وہ سٹیمپ لگائیں گے ابھی کوپی آپ کو پار کے دیں گے اور آپ کو جو ہے آپ کے ساتھ سے پیسے لے کے آپ کو بل پیٹ ہو جائے گا اور اگر اون لائن پیٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو جیسے آپ نے بتایا اس کے بعد پیٹ کر دیں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک دو دن میں ہی پیٹ ہو کے بل آپ کے پاس پکچر آ جائے گی ٹھیک ہے کچھ سمجھ نہ ہوں ایسے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کو لازمی اپلائے کروں گا تھانکیو ویڈی مچ